تو ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے اس کی عادت یہ ہونی چاہیے اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی کسی نیکی پر کسی اچھائی پر کسی کالٹی پر کسی خوبی پر غرور نہ کرے اور یہ غرور ختم کیسے ہوگا غرور ختم ایسے ہوگا کہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے جو ہمیں بار بار الحمدللہ 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 یہ اسی لیے سکھایا گیا کہ ہر وقت ہماری زبان سے اللہ کی تعریف نکلے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے کسال کے طور پر ایک آدمی امام ہے قاری صاحب ہے موزن صاحب ہے مفتی صاحب ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میری قبولیت کی نشانی ہے حدیث شریف میں آتا ہے صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کسی فاسق فاجر آدمی سے بھی کروا لیتا ہے بھئی اللہ اگر ابابیل سے مدد کروا سکتا ہے تو کسی فاسق فاجر آدمی سے نہیں کروا سکتا ہے یہ جو حدیث ہے نا یہ حدیث جب آدمی سنتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی دین کا کام کرتے ہوئے بھی کوئی بھروسہ نہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ دین کا کام کرنے والا قبول ہو گیا کیا پتہ اللہ کی نظر میں یہ آدمی قبول نہ ہو اللہ اپنے دین کا کام اس سے لے رہا ہے اللہ دین کا کام لے کے چھوڑ دے گا اس کو اللہ تو بین ایاز ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے تو جب دین کے معاملے میں یہ بات ہے جو آدمی اللہ کے لئے کام کر رہا ہے جو اللہ کے لئے اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے اللہ کا دین لوگوں کو پڑھا رہا ہے اس کو بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کو بھی کوئی شورٹی نہیں ہے تو اور کس کو گارنٹی مل سکتی ہے تو خدا نہ خواستہ یہ اگر ایک مزاج بن جاتا ہے یا یہ عادت بن جاتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں پر غرور کرنے لگ جائے اپنی کوالیٹی پر غرور کرنے لگ جائے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا صحابہ نے پوچھا ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے جوتیں اچھے ہوں تو یہ تو اس کا مطلب تکبر ہوا آپ نے فرمایا اللہ خود بھی جمیل ہے اللہ جمال کو پسند کرتا ہے اس کو تکبر نہیں کہتے اچھے کپڑے پہننا اچھے جوتیں پہننا اچھے گھر میں رہنا اچھی گاڑی میں گھومنا یہ تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے غمت الناس و بطر الحق آپ نے فرمایا تکبر دو چیزوں کو کہتے ہیں پہلی بات لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا غمت الناس اور دوسری چیز بطر الحق حق بات معلوم ہو گئی جانتے بوچتے حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اب آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر کب سمجھتا ہے دوسروں کو حقیر آدمی اس وقت سمجھتا ہے جب اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھے گا تو آلٹیمیٹلی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے گا جب وہ یہ کہے گا کہ میں نیک ہوں اس کا مطلب جو میرے سامنے والا وہ اتنا نیک نہیں ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا ہزار رگڑے کھاتا ہے تب جا کے بن پاتا ہے دل یہ اتنی آسانی سے یہ عادت ہیں اور یہ خسلت ہیں اور یہ مزاج نہیں بن پاتا تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے پاس آنے سے یہ چیزیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں یہ کتابیں پڑھنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی اس کے لئے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے کسی اللہ والے کے پاس اس کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے اس لئے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تحجد پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ میں نیک نہیں ہوں سوال پیدا ہوتا ہے ایک آدمی صدقہ بھی دے رہا ہے تحجد بھی پڑھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے ظاہر ہے وہ اس کی ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ میں نیک آدمی ہوں اب اس کے ذہن سے یہ بات محب کروانا کہ بھئی تم نیک آدمی یہ کوئی آسان کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریالٹی کا انکار کریں یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہو جو آپ کے ان سارے عمل پر بھاری ہو ہو سکتا ہے اس کی داڑی نہ ہو آپ سمجھتے ہوں کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں اس کی تو داڑی بھی نہیں ہے یہ تو بس جہنمی میں جنتی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لے رہا ہو ہمیں تو اس کی پرسنل اس کی جو ذاتی زندگی ہے پرائیویٹ نجھی زندگی ہمیں تو نہیں پتا اللہ کو کس کی کونسی ادا پسند آ جائے یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جو حدیث شریف ہے صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک آدمی کو جہنم میں اس لیے ڈال دیا کہ اس نے بلی کو پالا ہوا تھا اور نہ خود بلی کو کھلاتا تھا نہ اس کو آزاد چھوٹا تھا کہ وہ خود جا کے کچھ کھا لیں اور بلی مر گئی ساری زندگی کی عبادتیں ضائع کر کے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اب وہ تو اس کو اتنا گناہ نہیں سمجھتا ہوگا جو آدمی تحجد بھی پڑے اور تلاوت بھی کرے اور نماز بھی پڑے اور صدقہ بھی دے اور زکاة بھی دے مسجدیں بھی بنوائے مدرسیں بھی بنوائے اور ایک آدھ بلی اس کے ہاتھ سے مر جائے تو وہ تو سمجھیں گے کہ چھوٹا موٹا کام ہے ایسا ہی ہے نا لیکن اللہ کو تھوڑی برواہ اس بات کی پیسہ ہماری نظر میں ویلیو رکھتا ہے اللہ کی نظر میں تھوڑی رکھتا ہے اس لئے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا اللہ کی نظر میں اگر اس کی اتنی ویلیو ہوتی جتنی ویلیو مچھر کے پر کی ہے تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی اس کا مطلب اللہ کی نظر میں اس کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے تو جب پوری دنیا کی ویلیو اتنی ہیں تو اس دنیا میں رہنے والے ایک انسان کی ویلیو کتنی ہوگی تو جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے اور اس نے یہ عامل کر لیا گناہ والا اور یہ سارے گناہ سارے عامال غارت ہو گئے اس کے ضائع ہو گئے اور اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا اور ایک فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کیوں کی کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا ساری زندگی فہاشی میں گزاری اور پیاسے کتے کو پانی پلایا تو بخشش ہو گئی تو اب آپ مجھے بتائیں کہ فاحشہ عورت کو دیکھ کر تو ہمارے ذہن میں یہی تصور آئے گا کہ یہ گناہگار میں نیک ہوں یہی تصور آئے گا لیکن اس فاحشہ عورت کی بھی اپنی نجی زندگی بھی ہے اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کی زندگی کا وہ جو حصہ ہے کیا پتہ اس میں کوئی ایسا کام وہ کر لے وہ مرد ہے یا عورت کہ جو میرے سارے عامال پر اس کا وہ ایک عمل بھاری ہو جائے